موسیقی اسلام علیکم عزیز دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایشیا کے ایک ایسے ملک کی سائل کروائیں گے جہاں پر وہ پہاڑی موجود ہے جس پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنرل سے سیدھا اتارا گیا یہ ملک دنیا میں چائے کی پیداوار پر تیسرے نمبر پر آتا ہے لپٹن چائے جو سب سے زیادہ شوک میں پی جاتی ہے یہ اسی ملک کی پیداوار ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے دو دار الحکومت ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایشیا کے ایک ملک سیر لنکا کی سیر کروائیں گے اس کے بارے میں انتہائی دلچسپ معلومات سے بھی اگاہ کریں گے آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے تو ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری سبھی نوئے آنے والے دوستوں سے زارش ہے کہ مارے چینل کو سبسکرائی کر دیں ساتھ موجود بیل آئیکن کا تباہ دیں تاکہ ہر آنے والے انفرومیٹک ویڈیو آپ تک بروقت پہنچائی جا سکے تو چلی اپنے سفر کا گالت کرتے ہیں سری لنکا جس کا افیشنل نام جمہوریہ اشتراکی جمہوریہ سری لنکا ہے جبکہ اس حساب کا نام سری لان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک جزیرانمہ ملک ہے جہ جنوبی ایشیا میں واقع ہے یہ بہرہیند اور کھلیج بنگال کے جنوب مگرہ میں اور بہرہ عرب کے جنوب مشرق میں واقع ہے سری لنکا کی سمندری حدود بھارت اور مالدیب کے ساتھ ملتی ہے دوستو اس ملک کا پور رقبہ 65,610 مربع کلومیٹر ہے جس میں سے 81 مربع کلومیٹر پر پانی موجود ہے اور باقی سارا خوشکی پر واقع ہے سری لنکا کا تقریباً 70 فیصدیتہ پہاڑوں اور جنگلات پر بھی مشتمل ہے رقبہ کے لحاظی یہ دنیا کا 120 بڑا ملک ہے دوہزار بائی کی رپورٹ کے مطابق اس ملک کی کل آبادی 22.18 ملین فراد پر مشتمل ہے اور عبادی کے حوالے سے یہ دنیا کے 58 نمبر پر شمار ہوتا ہے موزی دوستو سری لنکا دنیا کا وہ ملک ہے جس کے دو دارہ حکومت ہے ایک کلومبو اور دوسرا کنندی کلومبو ایک مسروف ترین اور متنو شہر ہے جو سری لنکا کے مغربی ساحل پر واقع ہے جس میں جدید آسمان بوس امارتیں تریخی نوع آبادیاتی مارتیں اور موتد مندر اور مزاجد بھی مجود ہے یہ شہر اپنے ساحلوں اجائب گروں اور نائٹ لائف کے لیے پوری ایشیا میں مشہور ہے کلومبو سری لنکا کا اتظامی دارہ حکومت ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حکومت کے روز مادہ کام انجام دیے جاتے ہیں اس شہر کی کل آبادی 7,50,000 لوگوں پر مشتمل ہے اور یہ سری لنکا کا سب سے بڑا شہر انہیں کا بھی عزاز رکھتا ہے اس کے راوہ دوسرا دارہ حکومت ہے کنندی شہر جو سری لنکا کا تریخی دارہ حکومت ہے یہ شہر تیرمی صدی سے اٹھارمی صدی تک ملکہ سیاسی اور ثقافتی مرکز تھا کنندی شہر اپنے بودمان مندروں کے لیے چائے کے باغات اور خوبصورت مرازر کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے کنندی ایک اہم بودمان زیارتی مقام ہے یہ شہر کی کل آبادی 1,25,000 لوگوں پر مشتمل ہے 1815 سے قابض برطانوی حکومت سے سری لنکا نے مکمل آزادی 4 فروری 1948 میں حاصل کی 2010 میں لگائی جانے والی کندازے کے مطابق سری لنکا کی 98 فیصد آبادی تعلیم کے حوالے سے ایشیا میں پہلے نمبر پر آتی ہے لیکن حران کن بات یہ ہے کہ سری لنکا میں صرف 11 یونیورسٹیاں موجود ہیں چائنا، انڈیا اور گینیا کے بعد سری لنکا دنیا میں چائے کی پیداوار کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے اور اپنی چائے کو دنیا بر میں فروخت کرنے والا تیسرا بڑا ملک اس ملک میں سب سے زیادہ کھیلی جانے والی کھیل کرکٹ ہے اور سب سے زیادہ دیکھی جانے والی کھیل بھی کرکٹ ہی ہے لیکن حرانگی کی بات یہ ہے کہ کرکٹ سری لنکا کا قومی کھیل نہیں بلکہ سری لنکا کا قومی کھیل والی بال ہے اس ملک کا قومی جانور شیر ہے اور شیر ہی آپ کو سری لنکا کے جنڈے پر نظر آئے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ لپٹن چائے کو 1990 میں سری لنکا میں ہی کاسٹ کیا گیا تھا اس چائے کا نام لپٹن کیوں ہے آپ لوگ شاید یہ بات نہیں جانتے ہوں گے چلی ہم بتاتے ہیں 1990 میں سر تھامسن وکٹن نے 550 اکر اکبہ کھرید کر وہاں چائے کے پودے لگوائے جو بعد میں لپٹن چائے کے نام سے جانی جانے والی سب سے بڑی برینڈ کے مالک بن گئے موزی دوستے اس ملک کا سلانہ جی ٹی پی 84.5 بلین امریکی ڈالر ہے جو پاکستانی تقریبا 18 ارب روپے کے برابر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدن 3740 امریکی ڈالر ہے اور یہ پاکستانی 8.4.000 روپے کے برابر ہے آدم پیر کے نام سے واقعہ سری لنکا میں ایک پہاڑی بھی موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے جسے ہر سال ہزاروں مسلمان دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس پہاڑی میں ایک بڑے پاؤں کا نشان موجود ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کو عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اسی پہاڑ میں اتارا گیا اور یہ پاؤں کا نشان انہی کا ہے جبکہ بودھ مات کے پیروکار اس پاؤں کو بودھا کے پاؤں کے نام سے مصروق کرتے ہیں لیکن اس کے برقس ہندو اس کو شیوہ کا پاؤں دسور کرتے ہیں مزید دوستو بات کریں اگر یہاں کی لوگوں کی مذہب کی تو 70 فیصد عبادی ہندو مذہب کو ماننے والی ہے اور 15 فیصد عبادی تامل مذہب کے پیروکار ہے اس کے علاوہ 8 فیصد اسلام اور باقی 7 فیصد رومن کے تھولک کو ماننے والی اس ملک میں بعد ہے ملک میں بلاندو بالا آبشار اور دریائے کی مجودکی کی وجہ سے اس ملک کی زیادہ تر بجلی ہائیڈرولک سسٹم سے پیدا کی جاتی ہے پوری دنیا میں 80 فیصد سے زیادہ دار چینی کی ضرورت بھی سری لنکا پوری کرتا ہے چائے کی پیداوار سے پہلے سری لنکا سب سے زیادہ دار چینی سپورٹ کرتا تھا سری لنکا مسلسل 25 سال تاک کھانا جنگی کا شکار بھی رہا 2009 میں سری لنکا آرمی نے ان باگیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے اس کھانا جنگی سے سری لنکا کو ازاد کروایا 2004 میں آنے والی ایک سنامی میں سری لنکا کا بہت نقصان ہوا جس میں 30,000 لوگ موت کی نید ہو گئے اور لاکھ افراد بے گر ہو گئے سری لنکا خوبصورتی میں بھی اپنا الگ نام رکھتا ہے یہاں پر 400 تیتی قسم کے پرندے 245 قسم کی تیتلیاں 96 قسم کے سانپ اور 383 قسم کی مکڑیاں موجود ہیں سری لنکا کی سرکاری زبان سنگال اور تمیل ہے تمیل وہی زبان ہے جو انڈیا کے صوبے تمیل میں بولی جاتی ہے سری لنکا کو اگر ہم نقشے پر دیکھیں تو تمیل نادو کے ساتھ سری لنکا ایک آنسو کی کتری کی مانند نظر آتا ہے سری لنکا کو 8ویں صدی اسویں مسلمان حرم تاجروں نے عباد کیا لیکن سری لنکا کی طریق اس سے بھی زیادہ پرانی نظر آتی ہے مسلمانوں کے بعد سری لنکا میں سب سے زیادہ ہندو مذہب کیا باننے والے ہیں موجودہ سری لنکا میں سب سے زیادہ بطمت کے پیروکار موجود ہیں سری لنکا دنیا کا واحد ملک ہے جس کی پہلی وزیر اعظم ایک خاتون تھی مزید دو سے اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی سری لنکا ہے ایک سری لنکا پاکستانی زیرو شاہ نیت پیرانو رپے کے برابر ہے اور انڈین زیرو شاہ نیت پیرانو رپے کے برابر ہے سری لنکا میں صرف تین ہی بینوالکوامی ہوای اڈے ہیں جن میں سے دو ہوای اڈے ایسے ہیں جنہیں سری لنکا کی آرمی استعمال کرتی ہے سری لنکا کا ڈائلنگ کوڑ پلاس چرانوے ہے اگر وقت کی بات کی جائے تو سری لنکا وقت کے لیے حاصل پاکستان سے تیس منٹ آگے ہے تو مزید دوستو یہ تھی سری لنکا کے مطلق ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس کا اگر کمی سیکشن میں ضرور کریں اور ایسی معلومات کے مارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ تک لیے اپنا کھا رکھیں